آج ہم نے کوڑے کی مسالے دار سبجی بنائی ہے آئیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں کوڑے کو ہمیں چھل لینا ہے چھل کے دھل لینا ہے اس کے بعد ہم کوڑے کو کٹ لیں گے انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم کر لیں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے اس کے سارے بیچ کو ہم نکال لیں گے اور انہیں پتلا پتلا کٹ لیں گے یہ ہم نے کوڑے کو کٹ لیا ہے یہ کالو کٹ لیا ہے ہم نے کالے چھنے کو لیے ہیں اس کے جگہ آپ کالی چھنے بھی ڈال سکتے ہیں کڑائی ہماری گرم ہو چکی ہے اس میں ڈالیں گے ہم سرسو کی تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے پچ پورا پچ پورا ہمارا تڑک چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہم سرسو کی تیز پتہ دو سابوت لال میر ہنگ ایک پنچ ڈال مرچ ہمارے ڈال ہو چکے ہیں اس میں ڈالیں گے لسن کا پیسٹ ڈال کٹے ہوئے پیاز انہیں ہم بھون لیں گے پیاز ہمارے ڈال ہو چکے ہیں اس میں ڈالیں گے چنے کٹی ہوئے آلوم انہیں ہم دو مینٹ تک بھون لیں گے اب ڈالیں گے ہم کٹی ہوئے کھوڑیں انہیں بھی اچھی طریقے سے ہم دو مینٹ پھونیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ کر کے بھونیں گے اس میں ڈالیں گے ہوں حلدی پاوڈر گرم مسالہ دھنیا پاوڈر لال میرچ پاوڈر آپ جدی زیادہ تکھا پسند کرتے ہیں تو آپ لال میرچ پاوڈر بڑھا سکتے ہیں کسوری میتھی ڈالیں گے اور انہیں ہم چاہ کے بھون لیں گے اچھا سیں انہیں ہم میڈیم فلیم پہ ہی بھونیں گے وہاں میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے سوادہ نساہ نمو سوادہ نساہ نمو اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے اس میں ہمیں پانی ایٹ نہیں کرنا اسے میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے اسے دو دو منٹ بعد ہم چلاتے رہیں گے یہ ہمارا کوڑا پانی چھوڑ چکا ہے اس سے میڈیم فلیم سے ہی ہمارے کوڑے اور والو پک جائیں گے انہیں پھر ہم ٹک دیں گے انہیں بیچ بیچ میں چلا کریں گے سبجی ہماری پک چکی ہے انہیں ہم چیک کریں گے سبجی ہماری پک چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے ہم ہائی فلیم کر کے اس میں جو پانی ہے سارے پانی کو ہم جلا لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ پتہ دھنیا اور اسے سکھا ہونے تک ہائی فلیم پہ ہی بھونیں گے ہمارے سبجی ہمارے سبجی ہمارے سبجی پک چکی ہے گیس کو ہم بند کر دیں گے اور اسے ہی گرما گرب روٹی کے ساتھ سرک کریں آج کے لئے کلیو اس میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوں میں